السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شوح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدت من لسانی یفقہ قولی پارا تیرہ پارا بارا سے یاد رکھنے کی کچھ باتیں یہ ہیں مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے حسد دل کی بیماری اور منفی جذبہ ہے صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں کوئی شکوہ شکایات نہیں ہوتی قرآن کا سیکھنا اور سکھانا بہترین عمل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس رمضان میں اور اس کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق اطاف فرما پارا تیرہ پچھلے پارا بارا میں سورہ یوسف شروع ہوئی تھی پارا تیرہ کے آغاز میں بھی سورہ یوسف ہی ہے پارا بارا کے آخر میں ذکر تھا کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا تو وہ قید خانے سے باہر فورا نہیں آئے بلکہ انہوں نے پہلے چاہا اس واقعے کی تحقیق کی جائے جس کو بہانہ بنا کر ان کو قید کیا گیا تھا اگرچہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نظر میں بریوززما تھے لیکن آپ کو پیغمبری کا فریضہ عطا کرنا تھا اس لئے انہوں نے چاہا کہ لوگوں کی نظر میں عوام کی نظر میں جن کے سامنے جا کر مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے ان کی نظر میں بھی میرا معاملہ بلکل صاف ہو جائے کیونکہ آپ کے اوپر خیانت کا الزام لگایا گیا تھا پارا بارا کے آخر میں بتایا گیا تمام مصر کی بیگمات نے گواہی دی کہ حضر یوسف علیہ السلام انتہائی پاکیزہ کردار کے حامل ہیں بعض اوقات ہم سے کسی پر جھوٹا الزام ہو تو ہم لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر بریوززما ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے میں سچا ہوں اور سچائی کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے یاد رکھئے جہاں ہی سے اپنے بندوں کے سامنے سچا ہونے کا موقع دیا جائے یا موقع کی بات آ جائے تو اپنے براد کروانی چاہیے پارا تیرا شروع ہوتا ہے پارا تیرا اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے مگر جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو یقینا میرا رب معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ عزیز مصر کی بیوی کے کلام کا آخری حصہ ہے گویا وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے پیٹ پیچھے اپنے خوان کی کوئی بڑی خیانت نہیں کی بے شک میں نے یوسف کو پھسلانا چاہا لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہاں میں اپنے آپ کو پاک باز قرار نہیں دیتی مجھ سے جتنی گلتی ہوئی ہے میں اس کا اقرار اور اعتراف کرتی ہوں نفس کی شرارتوں سے تو وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ تعالی کی خاص رحمت ہو اس سے مراد کون ہے کون محفوظ رہا یوسف علیہ السلام تو جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اللہ سبحانہ تعالی اس کو اس کے نفس کے شر سے بچا لیتا ہے اور نفس مطمئنہ عطا کرتا ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کرے اور ہمیں بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم رحمتک ارجو فلا تکھلنی الہ نفسی طرفت عین وعصلی لی شعنی کلہ لا الہ الا آنس اے لا میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں مجھے لمحہ بلہما پھر بھی مجھے لمحہ بھر میں بھی میرے نفس کے سپورت جناہ کرنا میرے حالات کی اصلاح فرما تیرے سوا کوئی معبود نہیں نفس کا کام تو بہکانا ہے اسلام کے لحاظ سے افضل مومن وہ ہے جن کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمان سے محفوظ رہیں اللہ کی لئے اللہ کی ذات کے لئے اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے افضل ہے یعنی اپنے آپ سے لڑنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول کرنا اور سبر کرنا اور سب سے مشکل کام ہے اس لئے سب سے بڑا جہاد نفس کو قابو میں رکھنا ہے نفس کی تین اقسام ہیں برائی کا حکم دینے والا نفس یعنی نفس امارہ یہ انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے یا اُبھارتا ہے دوسرا ہے ملامت کرنے والا نفس یعنی نفس لوامہ جب انسان برائی کر بیشتا ہے تو یہ برائی پر اس کو ملامت کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان توبہ کی طرف آتا ہے اور پھر تیسرا ہے نفس مطمئنہ یعنی مطمئن نفس جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو یہ نفس مطمئن ہوتا ہے یہ خیر اور نیکیوں کے کاموں کو پسند کرتا ہے اور شر اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے ہم سب کو اپنے اندر ہر وقت چیک کرنا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کیا میرے اندر کا نفس نفس مطمئن ہے کیونکہ مرتے وقت نفس مطمئن کو ہی فرشتہ خوشکبری دیں گے کہ چل تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش ہو اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اللہ ہمیں نفس مطمئن نہ عطا فرما آگے آیت 55 میں آتا ہے چونکہ بادشاہ نے حضر یوسف علیہ السلام کو پیش کش کی تھی کہ آپ کا ہمارے ہاں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے آپ ہمارے ہاں ہماری مدد کریں گے آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے لئے اس کام کا انتخاب کیا جس کو وہ سب سے بہتر طور پر کر سکتے تھے جس کے لئے لوگ باقی لوگ تیار نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر عزیز مصر کے گھر میں رکھ کر ایسی زبردست سکلز دی تھی کہ وہ اب اس عہدے کو لینے کے قابل ہو گئے تھے حضر یوسف علیہ السلام کے اندر ملک کے خزانے سنبھالنے کی صلاحیت تھی انہیں یہ کام کرنا اچھے سے آتا تھا تو انہوں نے خود باچہ کو کہا مجھے یہ کام کرنا آتا ہے تو مجھے یہ ذمہ داری دے دیں آیت 55 قَالَجْعَلْنِي عَلَى خَضَائِنِ الْعَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ترجمہ یوسف کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام جانتا بھی ہوں تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے اگر اس کے پاس کوئی ہنر ہو کوئی سکل ہو علم ہو اس بنا پر وہ دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے اور وہ اپنی اس خوبی کا ذکر کر سکتا ہے کہ یہ کام میں جانتا ہوں یعنی وہ اس کام کو کرنے کی آفر کر سکتا ہے جسے دوسروں کو فائدہ پہنچے باچہ نے ان کو ملکہ وزیر خزانہ مقرر کر دیا اور سارا انتظام ان کے سپورٹ کر دیا اس طرح وہ بڑے عہدے پر فائز ہو گئے جو عہدہ عزیز مصر کے پاس تھا اب وہ یوسف علیہ السلام کو مل گیا وَلَا نُدِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور نیک لوگوں کا عجر ضائع نہیں کرتے تو اس بات پر آپ بھی یقین کر لیجئے کہ آپ کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی چاہے سامنے والا اس کو مانے یا نہیں مانے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے حسد کو برداج کیا کوئے میں صبر کیا غلامی اور جیل میں صبر کیا اللہ کے حرام کردہ کاموں پر بھی صبر کیا یعنی جن کی طرف اس عورت نے ان کو دعوت دی تھی وہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی عزت اتا کرتا ہے وقتی طور پر مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد اچھے دن بھی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے مشکت ہوتی ہے اسی مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے یعنی جتنا مشکل حالات سے آپ کو گزارا جاتا ہے اگر آپ سبر کریں تو اتنی ہی مقدار میں اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی سبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے آگے آیت 58 میں آتا ہے اس میں بتایا گیا خوشحالی کے سات سال گزرنے کے بعد جب سات سال خوشحالی یعنی کہت کے آئے تو دور دراز کے علاقوں میں یہ خبر پہنچی مصر میں خوراک کے غزخائر موجود ہیں اور اس کو تقسیم کر رہے تھے تو یہ خبریں قنعان جا پہنچی یوسف علیہ السلام کے بھائی خوراک حاصل کرنے فلسطین سے مصر آئے اور یوسف کے سامنے حاضر ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج جو اس تخت پر بیٹھا ہے وہ ان کا بھائی ہے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا تھا یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھئے اخلاق کی بلندی دیکھئے کہ بھائیوں کو دیکھ کر کسی انتقامی جذبے کا اظہار تک نہیں کیا یوسف علیہ السلام نے یہ بھی معلوم کا لیا کہ جو ان کا سگا بھائی بنیامین تھا وہ ان کے ساتھ نہیں ہے بھائیوں نے خوراک کا راشن حاصل کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو بھی آئندہ ساتھ لانے کی تاقید کی آیت سکسٹی میں آتا ہے ترجمہ اور اگر تم اسے نہ لائے تو پھر میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ ہی نہ تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا انہوں نے مزید یہ کیا کہ خوراک کی جو قیمت اپنے بھائیوں سے وصول کی تھی اسے واپس بھائیوں کے سمان میں رکھوا دیا تاکہ بھائی اس عنایت سے خوش ہو کر دوبارہ بھی خوراک لینے کے لیے حاضر ہوں کہت میں سب سے زیادہ ضرورت غلے کی تھی بھائیوں کو نظر آ رہا تھا کہ جو ہم لے کر آئے ہیں یہ بہت دن چلنے والا نہیں ہے لہٰذا غلہ ملنے کی یہی ایک صورت تھی کہ دوسرے بھائی کو بھی لے آئیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے بتایا کہ ہمیں مزید سے غلہ آئندہ اسی صورت میں ملے گا جب بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا آیت سکسٹی فور یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے پہلے یوسف کے حوالے سے میرے اعتماد کو تم ٹھیز پہنچا چکے ہو اس لئے وہ بنیامین کو بھیجنے کے لئے تیار نہیں ہوئے بیٹوں نے اپنے سمان میں دیکھا کہ ادا شدہ قیمت واپس کر دی گئی ہے تو والد صاحب سے عرض کی کہ ایسا نفع کا معاملہ کیوں نہ دوبارہ کیا جائے بہرحال جب انہوں نے اللہ کو زامن بنا کر وعدہ کیا کہ وہ بنیامین کی ہر ممکن حفاظت کریں گے تو آخر حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو مصر بھیجنے پر راضی ہو گئے یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ہمیں یہاں بہت بڑا سوق ملتا ہے جب بھی کسی مسافر کو الودا کہیں تو اسے اللہ کی حفاظت میں دیں یعنی مسافروں کو اللہ کے سپورٹ کریں اپنی طرف سے احتیاطی تعدابیر کریں لیکن اصل اللہ کی حفاظت میں دیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے مسافر پیچھے گھر والوں کو بھی یہی دعا دے گا یعنی حفاظت کی دعا میں تم کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں جس کو سپورٹ کی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی آگے آیت سکسٹی سیون میں بتایا گیا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو مصر رخصت کرتے وقت ہدایت دی کہ دشمنوں کے حسد سے بچنے کے لیے تم مصر میں ایک ساتھ داخل ہونے کی وجہ علاگ علاگ راستوں سے داخل ہونا البتہ میری یہ تدبیر تقدیر کے لکھوں کو نہیں ٹال سکتی ہوگا وہی جو اللہ نے تقدیر میں لکھا میرا بھروسہ اپنی تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ پر ہے احتیاط کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی چیز پیش آجائے ساری تدابیر کرنے کے بعد بھی انسان کو نقصان ہو جائے تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ کے ہر فاصلے میں خیر ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ خوبصورت صحت مند بھائی ایک دوسرے ملک جا رہے تھے اور سارے کٹھے ہی جا رہے تھے تو حضرت جاکوب علیہ السلام کے دل میں ڈر تھا کہ انہیں نظر ہی نہ لگ جائے تو انہوں نے اللہ پر توقل کیا لیکن ساتھی تدبیر بھی کی انسان کو تدبیر اور دعا دونوں کرنے چاہیے کیونکہ بعض اوقات کسی کا حسن کسی کی خوبی انسان کو اچھی لگتی ہے تو دوسرے کو نظر لگنے کے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے یعنی اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے نظر لگنے والی آنک نظر لگانے والے کی آنک سے ایسی تاثیر رکھنے ایسی تاثیر نکلتی ہے جو کہ ایسی ریز نکلتی ہیں ٹھیک ہے نا جو کہ اور وہ شوائیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نظرِ بد ایک قسم کا تیر ہوتا ہے جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے اور اس کو جا کر لگتا ہے اگر اس شخص نے اپنا بچاؤ نہیں رکھا ہو حفاظت کی دعائیں نہیں پڑی ہو اذکار نہیں پڑے ہو تو پھر حفاظت نہیں ہوتی وہ اس تیر میں جا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظرِ بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا باعث بنے گی نظرِ بد برحق ہے یعقوب الاسلام کو اس کا ڈر تھا اس لئے بیٹوں کو ایک ساتھ دروازے استاخل ہونے سے منع کیا یاد رکھیں نظرِ بد دیوانہ کر سکتی ہے یا موت تک لے جا سکتی ہے اس لئے نظرِ بد سے بچنے کے لئے مسنون اسکار پڑھیں اللہ ہمیں نظرِ بد سے بچائے حاصدوں کے شرط سے بچائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمیں ہم کسی سے بھی حسد نہیں کریں اپنے خیالات کو مصبت رکھیں آگے آیت 69 میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آ جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دو دو کر کے رکھا گیا بنیامین اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے چھپ کر ملاقات کی اور اسے بتا دیا میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں لہٰذا اب تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں یہاں کتنی اچھی کانسلنگ ہے فَلَا تَبْتَ اِسْ بِمَا خَنُون یَعْمَلُون کے ان باتوں کو چھوڑ دو جو وہ کرتے رہے ہیں کیونکہ جب انسان ان چیزوں کو نہیں بھولاتا تو اپنی صحت پر اثر پڑتا ہے دکھی اور مایوس ہونے سے انسان کا جسم بوجھل ہو جاتا ہے دپریشن اور دل کے امراض انسائٹی جیسے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جبکہ معاف کرنے سے انسان پور سکرون ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ نے اپنے اندر سے غصہ نفرت دشمنی نکالی آپ کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی محبت جذبات اور پیار کے جذبات جنم لیتے ہیں آپ کے دل بھی نرم ہو جاتا ہے قرآن دلوں کی شفاہ ہے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے کیونکہ قرآن انسان کی سوچ بدل دیتا ہے کسی کے اندر اتمنان ڈالتا ہے اتمنان پھیلانا یہ انبیاء کی سنت ہے آگے سیونٹی سے سیونٹی سیون آیات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلیوں میں خوراک لے جانے کا انتظام کر دیا پھر اللہ کے حکم سے اس پیالے کو جس کے ذریعہ خوراک ناپ کر ہر فرد کو دی جاتی تھی وہ بنیامین کے سمان میں رکھ دیا پیالہ غائب ہونے پر خوراک تقسیم کرنے والے کارندوں کو تشویش ہوئی اور انہیں نے یوسف کے بھائیوں پر پیالہ چوری کا الزام لگایا یوسف کے بھائیوں نے اس الزام کی تقدید کی اور ساتھ ہی کہا اگر ہم نے سے کسی کے تھیلے میں یہ پیالہ برامد ہوا تو تم اسے غلام بنا لینا پیالہ بنیامین کے تھیلے سے برامد ہوا بنیامین نے چوری نہیں کی تھی یہ اللہ کی تدبیر تھی یوسف کو اپنے بھائی سے ملوانے کی حضرت یوسف کے بھائیوں نے بنیامین کے ساتھ حضرت یوسف پر بھی چوری کا بہتان لگایا لیکن یوسف نے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اصل حقیقت ان پر ظاہر نہیں ہونے دی یوسف نے ان پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا لیکن زیر لب کہا بڑے ہی بڑے لوگ ہو اللہ جانتا ہے میں نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی یاد رکھئے کسی پر جھوٹا الزام لگانا دراصل انسان کے اپنے اخلاق کا دیوالیہ ہونے کی علامت ہوتی معاملہ کیسا بھی ہو کسی بھی الزام کسی پر نہیں لگائیں یہ اصول یاد رکھیں محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لغزشوں سے درگزر کرنا ضروری ہے آگے بتایا گیا ہے مصر کے قانون کے مطابق یوسف بھائی کو مصر میں روک نہیں سکتے تھے لیکن یعقوب کی شریعت میں یہ تھا کہ اب اسی کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چور تو نکل آیا ہے اب آپ اس کو رکھ سکتے ہیں بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا آگے آیات میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی ایک درخواست کا ہم نے اپنا گمشدہ سمان پایا ہے اگر ہم ایسا کام کریں تب تو ہم ظالم چہرے یوسف کے انکار پر بڑے بھائی نے کہا میں تو اب اپنے والد یعقوب کا سامنا نہیں کر سکتا تم والد صاحب کے پاس جا کر یہ افسوس نا خبر انہیں سنا دو کہتے ہیں وہی بڑا بھائی تھا جس نے کہا تھا کہ یوسف کو نہیں قتل کرو اب یہاں ان کو دوبارہ سمجھا رہا ہے میں تو نہیں جاؤں گا اپنے والد کو مزید دکھ نہیں دے سکتا تم چلے جاؤ میں یہ ہوں سارے بھائی واپس چلے گئے اور وہ اپنے والد کو ساری بات بتائی یاکوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اپنی سچائی کا یقین دلانا پڑ رہا تھا کیونکہ وہ اعتماد کھو چکے تھے یاد رکھئے جس پر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے اس کو بڑی قسمیں کھانی پڑتی سچا بننے کے لیے اور جو سچا ہوتا ہے وہ یقین دہانی کرائے بغیر ہی سچ بولتا ہے آگے آیات 83 سے 87 میں یاکوب علیہ السلام کا رد عمل کا ذکر ہے اب تین بیٹے غائب ہو گئے تھے بڑا بھائی بنیامین اور یوسف علیہ السلام یاکوب علیہ السلام نے کہا فَسَبْرٌ جَمِيل أَسْوَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ العَلِيمُ الحَكِيم لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے بلا شبہ وہ سب جاننے والا حکمت والا ہے وہ جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں لیکن اس غم میں حلقان ہو رہے تھے کہ نہ جانے کس حال میں مسلسل رونے کی وجہ سند کی بینائی جاتی رہی انہیں نے شدت غم کے باوجود امید کا دامان ہاتھ سے نہیں چھوڑا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی آیت نمبر 86 ترجمہ میں تو اپنی پریشانی اور غم خلاف نہیں لیکن چیخنا چلانا رونا پیچھنا منع ہے یہ بھی یاد رہے اپنے سب غم اللہ ہی بتانے ہیں وہی سارے غم اور دکھ درد دور کرنے والا ہے آگے آیت 37 میں ہے ترجمہ اے میرے بیٹے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی سر توڑ کوشش کرو اور اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو کیونکہ اللہ کی رحمت سے ناؤمید کافر ہی ہوا کرتے ہیں یاد رکھئے دعاوں کے ساتھ دوا بھی کرنی ہے یعنی یہاں بتایا گیا ہے جاؤ ڈھونڈو بیٹھو نہیں کوشش کرو اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو یاد رکھئے یہ یقین رکھے کہ حالات کی تبدیلی قریب ہی ہے آگے آیات ایٹی نائن سے نائن تھی میں ہیں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کو اس غم کا ذکر کیا جو عزیزوں کی جدائی سے انہیں پہنچا رہے ہیں پہنچا ہے اور مزید جائے حضر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی لاچارگی کی یہ کیفیت برداش نہیں کر سکتے بھائیوں کو بتا دیا آیت نائن ترچمہ میں یوسف ہوں حقیقت معلوم ہونے پر بھائیوں نے حضر یوسف علیہ السلام سے اپنے کیے معافی مانگی بھائیوں نے اعتراف کیا اللہ نے حضر یوسف علیہ السلام کو عالی مقام کے لئے چن لیا حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ کی طرف سے بخشش کی امید یاد رکھیں جو شخص کھل اپنی غلطی کا پوری شدت کے ساتھ اعتراف کرے چاہے وہ غلطی کتنی بڑی کیوں نہ ہو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں جو نادیم ہو کر آئے اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے درگزر کرنے کے ساتھ دعا دینی چاہیے درگزر کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے یاد رکھیں یہ تین چیزیں تھی جو یوسف علیہ السلام کے اچھے انجام کا سبب بنی تقوی یعنی اللہ کا ڈر جس نے انہیں ہر جگہ غلط قدم اٹھانے سے بچایا صبر یعنی مشکل حالات پر کوئی شکوہ شکایت نہیں اللہ کی اطاعت پر قائم رہے اور احسان یعنی نیکی کے درچے میں احسان ہمیں یہی چیزیں اپنی خوبیاں ہیں جس کے اندر ہوں گی اس کے لیے دنیا اور آخر کی بھلائیاں جمع ہو جاتی ہیں لوگوں کے تلخ رویوں کے معاملے لوگوں کے تلخ رویے کے مقابلے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے اللہ ہمارے اندر اچھی صفات پیدا کرے آمین ہمیں ایک اور بات معلوم ہو یوسف نے کہا آج تم پر کوئی گریفت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ملامت نہیں کی بلکہ اصلی بات بتائی کہ شیطان بھائیوں میں بہن بھائیوں میں فساد الوات ہے یاد رکھیں قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا بیغمبرانہ اخلاق ہے جب کوئی سچے دل سے معافی مانگے تو پھر ہمیں بھی اس کو معاف کر دینا چاہیے آگے بتایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز دے کر اپنے بھائیوں کو کہا آیت نمبر 93 ترجمہ یہ میری کمیز حضر یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر بھی نائی چلی گئی تھی آیت 94 سے 98 میں ہے حضر یوسف علیہ السلام کا کرتہ آنے سے قبل ہی حضر یاکوب علیہ السلام حضر یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی یہ بھی اللہ کی قدرت ہے یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے اور چند میل دور گوئے میں تھے یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی یہ بھی کافلہ مصر سے نکلا ہے تو یہاں خوشبو آ رہی ہے یہ بھی اللہ کے ازن سے ہوتا ہے کسی انسان کا کمال نہیں آگے بتایا گیا ہے جب یوسف علیہ السلام کا کوتہ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد محترم کے سامنے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرنے کا اعتراف کیا اور اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے ان کے لئے بخشش کی دعا کریں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ انقریب اللہ سے اپنے بیٹوں کے لئے بچے بھی کبھی رہ پر آ ہی جاتے ہیں اللہ سے پر امید رہیے اور اپنے والدین کے لئے اپنے والدین سے اپنے لئے دعا کروایا کہ یہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں آیت 99 میں بنی اسرائیل کی مصر آمد کا بیان ہے گویا یہاں یہود کے سوال کا جواب دے دیا گیا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے کس طرح مصر آ کر آباد ہوئے اب حضر یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹوں سے ملویا اور ان کی بنائی بھی واپس آگئی حضر یوسف علیہ السلام نے والد کو عزت دی اور اپنے پاس بٹھایا آیت نمبر 100 ترجمار یوسف نے اپنے والد دین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تحت پر بٹھایا اور اس کے بھائی یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے یوسف نے کہا ابا جان یہ یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھی تھی اللہ نے اس کو حقیقت بنا دیا یہ اس آیت میں حضر یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر بیان کی گئی ہے جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ سورج چاند اور گیرہ ستارے ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں حضر یوسف علیہ السلام کی والدہ اور گیرہ بھائیوں نے دربار میں حضر یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی ادا کیا یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کے لیے کرنا جائز تھا ہمارے لئے جائز نہیں گویا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر تھی یعنی چالیس سال بعد خواب کی تعبیر سامنے آئی جب والدین اور بھائیوں نے تعظیم سجدہ کیا یاد رکھیں خواب کی تعبیر کئی سال بعد بھی پوری ہو سکتی ہے اس لئے صبر کے ساتھ ان سالوں کو گزاریں اور جب اچھے حالات آئیں تو مشکل حالات کو یاد کرتے رہیں آگے بتایا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کے خواب کو سچ کر دکھائے شیطان نے اور ان کے بھائیوں کے درمیان دشمنے کی صورت پیدا کر دی تھی یاد رہے بلا شبہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے گویا کوئی چھوٹا واقعہ بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے پھر آیت 101 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی آیت 101 ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تقویل الاحادیث فاتر والسماوات والعرض ان تولیش فی الدنیا والآخر توفنی مسلمون والحقنی بصالحین اے میرے پرودگار تو نے مجھے حکومت بھی دی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے یوسف علیہ السلام نے نعمت ملنے پر تکبر نہیں کیا حضر یوسف علیہ السلام کو جو نعمتیں ملی وہ اپنے انتہا پر تھی لیکن وہ اس سے بڑی نعمت مانگ رہے تھے اور وہ ہے دنیا اور آخرت میں اللہ کا ساتھ ملے اللہ کی اسلام کی حالت میں موت آئے فرما برداری اور اطاعت میں موت آئے اور صالحین کا ساتھ ہو اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی نیک و صالحین کی محبت اور صحبت عطا فرمائے مرت دم تک ہم حالت ایمان میں رہیں مومن کی اصل تمنہ ہوتی ہے کہ اسلام پر خاتم اور صالحین کی محبت مل جائے حضر یوسف علیہ السلام کا معاملہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے کس طرح شہر میں بہت بڑا شہر میں بہت بڑا خیر ظاہر کر دیا حاصدوں نے حضر یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہا لیکن ان کے اسی عمل نے حضر یوسف علیہ السلام کو عظیم مقام کا حامل بنا دیا لوگ ایسی کئی اور نشانیاں بھی چاروں طرف دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی حق سے اعراض ہی کیے جاتے ہیں یاد رکھے بعض اوقات تکلیف دے حالات بھی میں بھی خیر چھپی ہوتی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی لیکن جو شخص اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے لیے بہترین تائج پیدا کر دیتا ہے اب سورہ رات شروع ہو رہی ہے سورہ رات نشانیوں سے کس کو محبت نہیں ہوتی عموما ہم ذکر کرتے ہیں یہ گھر باپ کی نشانی ہے یہ زیور ماں کی نشانی ہے اپنے پیاروں کی نشانیوں سے محبت کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے پھر جو نشانیاں اللہ رب العالمین کی ہوں ان سے محبت کرنا ان کے قدر کرنا ان کا علم لینا ہم سب پر فرض ہے آج انہی خوبصورت نشانیوں کے بارے میں سنیں گے آیت دو سے چار میں ہیں اللہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے قائم کر رکھا ہے اللہ تعالی سورج اور چاند کو ایک خاص ذابطہ حیات کے گرد ایک خاص ذابطہ حیات کے تحت گردش دے رہا ہے خاص کر سورج اور چاند کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ نمائیہ نشانیاں ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں اللہ کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر فرما رہا ہے اللہ نے وسیع و عریض زمین کو پھیلا دیا اس میں بلند پہار اٹھائے اور گہرے دریا اور نہریں بہا دیں اللہ نے ہر طرح کے پھل اور میوے جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمائے اللہ نے رات اور دن کا الٹ پھر ایک باقاعدہ کی کے ساتھ جاری فرمایا اللہ نے زمین کو مختلف قطعات میں تقسیم کیا کہیں کھیت کہیں باغات کہیں مادنیات یا دیگر مفید اشیاء کے زخائر ہیں اللہ نے انگوروں کھجوروں کے باغات اگائے اللہ نے ایک ہی جڑ سے کھجور کے دو دو دراخت اگائے لیکن ان کے پھلوں کے ذائقے اور لذتیں مختلف کر دیں بلا شبہ اللہ کی قدرت کے یہ شاہکار غور و فکر کرنے والوں کے لیے حصول معارفت ربانی اور اللہ کے تشکر کے جذبات پیدا کرنے کا موثر ذریعہ ہے آپ غور و فکر کریں ایک باغ کے سارے درخت ایک ہی پانی ایک ہی مٹی ایک ہی سورج کی روشنی لے رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ہی مٹی ایک ہی بیز ایک ہی پانی ایک ہی روشنی ایک پھل میٹھا ایک کھٹا ایک بڑا ایک چھوٹا ایک لذیز ایک غیر لذیز رنگوں میں فرق یہ فرق اللہ ہی رکھتا ہے اسی طرح تمام انسان مٹی سے بنے ہیں کوئی سرخ ہے کوئی سفید کوئی سیاہ ہے کوئی درمیان میں ہے اور کوئی نرم کوئی سخت کوئی پاک کوئی خبیث آیات آٹھ سے دس میں اللہ کے علم کامل کا بیان ہے اللہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کے رحم میں کیا پروریش پا رہا ہے انسان کو کسی بات انسان کسی بات کو ظاہر کرے یا چھپائے انچی آواز سے کہے یا سرگوشی میں کہے انداز ہر انداز اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کوئی انسان دل میں دن میں سرگرم ہو یا رات کی تاریکی میں کہیں چھپ گیا ہو اللہ اس کے مقام اور حال سے واقف ہے آیت گیارہ میں بتا دیا گیا لہو معقبات من بین یدیہ ومن ترجمہ ہر شخص کے آگر پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں یہاں حفاظت کرنے والے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے اللہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے نگران فرشتے مقرر کر دیتا ہے وہ موت کا وقت آنے تک اس کی حفاظت پر معمور رہتے ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو نیند کی حالت میں اور جاکتے ہوئے جنات انسانوں اور کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے سوائے اس چیز کی جس کی اللہ نے اجازت دی ہو تو وہ اس شخص کو پہنچ کر رہتی ہے قاب احبار رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں اگر اللہ زوجل نے تم پر فرشتے مقرر نہیں کیے ہوتے جو تمہارے کھانے تمہارے پینے تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہاری حفاظت نہیں کرتے تو جن تمہیں اچک کر لے جاتے اسی طرح عامال کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی موجود جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی اس عذاب سے بچانے والا نہیں ہوتا آگے آیت آیت بارہ سے تیرہ میں بتا دیا گیا اللہ انسانوں کو آسمان سے بجلی دکھاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ رحمت کی بارش برسے گی یا اس خوف سے کہ کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے آسمانی بجلی کڑکتے ہوئے اللہ کی تصویح کرتی ہے تمام فرشتے بھی اللہ سے ڈھتے ہیں اس کی تصویح میں مشہول رہتے ہیں پھر اسی لیے اس صورت رعایت ہے پھر اللہ یہ بجلی ایسے لوگوں پر گرا دیتا ہے جو اللہ کی قدرت نہیں ہوتا انسان اللہ کے علاوہ کسی درخت پتھر پہاڑ ستارے کو پکارتا ہے کہ وہ مدد کرے وہ سنتے ہی نہیں مدد بھی نہیں کرتے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ایسا ہے جیسے انسان پانی کو دیکھ کر ہاتھ پھلائے اور پانی سے کہے کہ تم آجاؤ میرے ہاتھ پانی پر اُبھر کر آنے والی جھاگ یا دھاتوں کو پگلاتے وقت ان پر پیدا ہونے والی جھاگ کی مثال باطل کی ہے جھاگ سوک کر اڑ جاتا ہے پانی اور دھات باقی رہتے ہیں جو انسان کے لئے فائدہ مند ہیں اس مثال میں پانی یا دھات حق ہے اور باطل جھاگ ہے اسی طرح سونے چاندی کے ملکو چیل کو بھی دور کیا جاتا ہے جھاگ اڑ جاتا ہے خالی سونا چمک نے لگ جاتا ہے سونا چاندی تپانے کے بعد ہی خالی سوتا ہے اسی طرح انسان بھی آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد کام کا بنتا ہے یاد رہے جھاگ وہ ہے جو ایک عبال آنے کے بعد آتا ہے جیسے کسی نے گھڑ عبال ہے گوشت عبال ہے تو اس کے پر جھاگ آ جاتا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے تو اسی طرح آزمائش سے بھی انسان کی اچھائیاں برائیاں سامنے آ جاتی ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جن پر آزمائش آتی ہے تو وہ اور اچھے ہو جاتے ہیں ان کا اخلاق اور بھی اچھا ہو جاتا ہے ان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اور دن میں زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کچھ لوگ اور ہوتے ہیں جب ان پر آزمائش آتی ہے ان کی محل کچھل اوپر آ جاتی یا وہ پہلے سے زیادہ بد اخلاق ہو جاتے ہیں ان کو جو اللہ نے بٹر تکلیفیں دی ہوتی ہیں ان کو اتنا کڑوا کر دیتی ہیں کہ یہ لوگ دن کے بارے میں بری بری باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں ہر ایک نے کسی نہ امتحان سے گزریا ہوگا پھر ہمارا مل کچھ اوپر سامنے آ جائے گا اس کو ہٹا کر صاف کر دیں پھر ہمارے اندر کمزوریاں غلطیاں ہیں گناہ تو یہ آزمائشیں ہمیں تپا کر صاف کرتی ہیں مضبوط بناتی ہیں پھر ہمارے اندر سے خیر نکالتی ہیں یاد رکھئے فائدہ دینے والے بنیں خیر دینے والے بنیں ہر طرف سے خیر آپ کی طرف امڑتی چلی آئے گی آگے آیات نائنٹین سے ٹوئنٹی فور میں اکل مند لوگوں کی حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے جن میں سے ایک صفت یہ بھی ہے آیت نمبر ٹوئنٹی ون والذین یسلون ما امر اللہ ترچمہ اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں ملاتے ہیں یعنی وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں یہاں صلح رحمی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نبی نے فرمایا جو شخص صلح رحمی کے لیے جتنا عطیہ کرتا ہے یعنی جتنے گفت دیتا ہے جتنا دینا ہے ضروری نہیں کہ کوئی محتاج اور فقیر اشتدار ہو تو اسی کو دینا ہے اچھے بھلے جو ہیں آپ ان کو عیدی بھی دے سکتے ہیں یاد رکھئے عیدی دینے کا فائدہ یہ تعلق جر جاتا ہے بچے خوش ہو جاتے ہیں بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اور آخرت میں برا گھر ہے اس سے بچنا چاہیے آگے آیت 28 میں آتا ہے یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں یاد رکھو دل اللہ کے ذکر صحیح سے مطمئن ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا دلوں کی غزار سکون کا ذریعہ ہے اب سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے سورہ ابراہیم القرآن سورة نمبر چودہ آیت نمبر ساتھ میں شکر اور اس کا فائدہ بتا دیا گیا ہے اگر تم شکر کروگے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا اگر ناشکری کروگے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے یاد رکھ نعمت ملنے پر ہی نہیں بلکہ تکلیف آنے پر بھی شکر ادا کرنا ہے بیماری میں بھی انسان شکر ادا کرے تو اللہ پہلے سے اچھی صحت تکلیف ایسے ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے شیطان جو تقریر کرے گا اس کا مقصد کیا ہے تاکہ لوگوں کو اور زیادہ غم میں مبتلا کریں ان کو حسنہ دلائیں ان کو مزید خسارے میں ڈالیں ان کو پریشان کریں ہمارے سامنے کتی بڑی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے لیکن ہم پھر بھی شیطان کی باتوں میں آ کر غلط کام کر لیتے ہیں اسی لیے جب غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراں توبہ کر لینی چاہیے آگے آیت فورٹی میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی پیاری دعا آ رہی ہے آگے آیت ٹوئنٹی فور ہے لا الہ الا اللہ سب سے پاک کلمہ ہے پاکیزہ کلمہ امدہ درخت کی طرح ہے جس سے خیر آتی ہے جیسے خجور کا درخت اس آیت میں پاکیزہ درخت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں بلا شبہ یہاں مومن کی مثال دی جاری ہے جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ راسق ہو چکا ہوتا ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کے عمال خوبصورت ہوتے ہیں دوسروں کے لئے فائدہ ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں خجور کے درخت کو حیلانا بہت مشکل ہے اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں تو مومن بھی مضبوط کردار کا مالک ہوتا ہے وہ ہر کام اللہ کے لئے کرتا ہے اس کی نیت خالص ہوتی ہے اس کے خیالات میں بلندی سوچ میں بلندی کے مقاسد ہوتے ہیں بلندی ہوتی ہے وہ آخرت کے لئے سوچتا ہے آیت نمبر فورٹی اور فورٹی ون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے رب جعلنی مقیم صلاتی ومیانزرشیتی ربنا وتقبل دعا رب نخفض لی ولی والدیش ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ترجمہ پروردگار مجھے بھی میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا پروردگار میری یہ دعا قبول فرما پروردگار مجھے میرے والدین اور جملہ مؤمنین اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا الحمدللہ پارا تیرا مکمل ہوا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا ہمیں دوسروں کو معاف کرنے والا بنا اللہ ہمیں سچا پاکیزہ انسان بنا دے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین نعمتوں سے نواز دے جو ہمارے حق میں بہتر ہوں آمین یا رب العالمین وآخرت آوانا ان الحمدللہ رب العالمین